سلیبرٹیز کی شادی عام لوگوں سے بہت ہی مختلف ہوتی ہے اور ان کی شادی دیکھنے کی خواہش ہر فین کو ہوتی ہے شوبیس ستاروں کی طرح کرکٹرز بھی اپنی شادیوں میں خوب رونک جماتے ہیں ان کے ہام بھی شادی کی تقریبات دیر تک جمتی ہے اور جب ساتھی کرکٹرز شادی میں شرکت کرتے ہیں تو سماہ بند جاتا ہے آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم احمد شہزاد کی شادی کے بارے میں بتائیں گے اس میں کون کون شریک ہوا اپنی بارات پر محض شاہد آفریدی کو ہی انہوں نے کیوں بلایا اور بارات پر ایسا کیا ناخشگوار واقعہ پیش آیا کہ رنگ میں بھنگ پڑ گیا احمد شہزاد کی شادی ستمبر 2015 کو ہونا قرار پائی جس کے لیے انہوں نے پہلے سے تیاری کرنا شروع کر دی احمد شہزاد کیوں کا امیر کبیر کھلاڑی ہے لہٰذا انہوں نے اپنی شادی پر ملبوس ہاتھ پہننے کے لیے ملک کے نامور ڈیزائنس کا رخ کیا احمد شہزاد کے گھر میں خوشی کی شادیاں نے بجنا شروع ہو گئے روزانہ کی بنیاد پر ان کے گھر میں قریبی رشتہ دار جمع ہو جاتے اور رات دیر تک خوشی کے گیت گاتے رہتے اور دھولک بجاتے اس موقع پر چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں گیت پر رقص کرتی دکھائی دیتی شادی سے ایک ہفتہ پہلے شروع ہونے والا یہ سلسلہ شاندار طریقے سے آگے بڑھتا رہا احمد شہزاد کی والدہ نے اپنے بیٹے کی خوشیاں قائم رکھنے کی غرض سے جانوروں کا صدقہ بھی کیا برات سے ایک دن پہلے احمد شہزاد کے گھر ان کے اہل خانہ کے جانب سے مہندی کا خوبصورت فنکشن سجایا گیا جس میں احمد شہزاد کے کزنز نے بھرپور شرکت کی اور دلہ راجہ کی خوشیوں کو دوبالا کیا ساری رات سجنے والی خوشیوں بھری یہ محفل سب کے لیے یادگار بن گئی اگلے دن احمد شہزاد اپنی دلہنیاں کو لینے کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہوئے وہ شہر کے معروف سیلون سے تیار ہوئے اس کے علاوہ انہوں نے معروف ڈیزائنر فراز منانکار ڈیزائن کیا ہوا سنہرے رنگ کا سوٹ پہنا جو ان پر خوب جچ رہا تھا دلہ میاں نے اپنی لینڈ کروزر کو بھی خوبصورت طریقے سے سجایا ہوا تھا اس موقع پر ان کی والدہ نے چھوٹے بچے کی طرح ان کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا جو بلا شبہ ان کی محبت کا ایک مو بولتا ثبوت تھا کیونکہ احمد شہزاد کے بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا جس کے بعد ان کی والدہ نے انہیں تنہ تنہا پالا تھا وہ دونوں ماں بیٹے سے زیادہ ایک دوسرے کے دوست تھے اور ان پر یہ رنگ خوب جچتا تھا احمد شہزاد نے بارات میں انتہائی کم مہمان مدو کر رکھے تھے ان کے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے علاوہ صرف ایک شخصیت موجود تھی جسے لوگ دلہے سے بھی زیادہ دیکھ رہے تھے یہ تھے ان کے بہت قریبی دوست شاہد خان افریدی جنہیں احمد شہزاد اپنی گاڑی میں بٹھا کر شادی ہال میں لے کر آئے تھے انہوں نے اس موقع پر کالے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور وہ بھی کسی دلہے سے کم نہیں لگ رہے تھے احمد شہزاد نے اس موقع پر صرف شاہد افریدی کو مدو کر کے واضح پیغام دیا تھا کہ ان کی زندگی میں شاہد افریدی کی کتنی اہمیت ہے ان دونوں کھلاڑیوں کی دوستی کے چرچے کسی سے ڈھکے چھپے نہیں تھے ان کی بے خلوص دوستی کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں مگر سب سے خاص اور اہم وجہ یہ ہے کہ شاہد اور احمد دونوں پتھان ہیں اور روانی سے پشتوں بولتے ہیں اور اس بات کا اعتراف خود احمد شہزاد بھی کرتے ہیں کہ افریدی نے ان کے لیے کیا کچھ کیا ہے احمد شہزاد جب شادی حال پہنچے تو وہاں لرکی والوں سے پہلے میڈیا والے ان کا استقبال کرنے پہنچ چکے تھے جنہیں دیکھ کر احمد شہزاد شرما کر ہاتھ سے چہرہ چھپانے لگے بہت سے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ سیلفی کنگ جو دیکھنے میں بہت زیادہ پر اعتماد دکھائی دیتے ہیں وہ حقیقی زندگی میں بہت شرمیلے ہیں ان کے شرمیلے پن کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شادی کی تیاریوں کے دوران ایک نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے پوچھا گیا کہ وہ اپنی شادی پر کلہ بھی پہنیں گے جس پر انہوں نے شرماہت بھرے انداز میں کہا کہ میں کلہ نہیں پہنوں گا مجھے شرم آتی ہے احمد شہزاد چکت سلیبرٹی کرکٹر تھے لہٰذا ان کی شادی پر میڈیا نے حاضری دینا ضروری سمجھا احمد شہزاد اس تقریب کو انتہائی پرسنل اور بغیر کسی حضیمت کے کرنا چاہتے تھے اسی مقصد کے تحت کم افراد کو مدو کیا گیا تھا مگر میڈیا والے تو خبریں بنانے کے چکر میں اس حد تک بڑھ گئے جس نے احمد شہزاد کو آگ بگولا کر دیا خوشی خوشی آنے والے دلہ میاں کا چہرہ غصے سے سٹ پٹا گیا اس موقع پر شاہد افریدی نے آگے بڑھ کر معاملہ ٹھنڈا کرتے ہوئے میڈیا کو سائٹ پر کیا حال کے اندر پہنچتے ہی احمد شہزاد نے حال مینجر کو ہدایت کی کہ کسی بھی میڈیا والے کو اندر نہ آنے دیا جائے جس پر عمل کرتے ہوئے میڈیا پر تقریبات کے دروازے بند کر دیے گئے اور وہ مایوسی سے چہرے لٹکائے واپس لوٹ گئے نکاح کی تقریب ہوئی تو شاہد افریدی ان کے ساتھ سوفے پر بیٹھ گئے نکاح ہونے کے بعد احمد شہزاد کی چاند جیسی دلہن سنہ کو سوفے پر ان کے ساتھ بٹھایا گیا جو لال رنگ کے عروسی لباس میں کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی اس موقع پر بھی احمد شہزاد کے چہرے سے غصے کے آثار ختم نہیں ہوئے تھے جس کو دیکھ کر ان کی بیگم بھی پریشانی میں مبتلا ہو گئی تھی پنجاب میں لاغو شادی ایکٹ کے باعث جب احمد شہزاد کی تقریب جاری تھی تو حال انتظامیہ نے لائٹس بند کر دی جس پر ان کا پارا ایک بار پھر چڑ گیا اور وہ حال انتظامیہ کو لان تان کرتے ہوئے تیزی سے باہر آ گئے اس موقع پر انہوں نے اپنی بیگم کا ہاتھ پکڑا اور تیز تیز چلنے لگے ان کی بیوی نے بھاری بھرکم لباس پہن رکھا تھا جس کی وجہ سے انہیں چلنے میں مشکل پیش آ رہی تھی احمد شہزاد کے تیز چلنے کی وجہ سے تین مرتبہ گرنے سے بال بال بچی تھی جب انہوں نے احمد شہزاد سے ان کی رفتار کم کرنے کا کہا تو انہوں نے اپنی توپوں کا رخ نئی نویلی دلہن پر کر دیا حال سے باہر نکل کر احمد شہزاد تیزی سے اپنی گاڑی کے جانب بڑھے اپنی بیوی کو سوار کیا اپنی والدہ کو ان کے ساتھ بٹھایا اور زیر لب بڑھ بڑھاتے ہوئے حال سے نکل گئے اتوار کے روز احمد شہزاد کا ولیمہ لاہور کے مقامی ہوتل میں ہوا اس موقع پر احمد شہزاد نے نیلے رنگ کا جبکہ ان کی اہلیہ سنہرے لباس میں ملبوس تھی دونوں کے ایک ساتھ دیکھ کر سب کے موں سے بے اختیار ما شاء اللہ کے الفاظ نکلے ان کے ولیمے میں کرکٹ کے دمکتے ستارے مصباح الحق، ناصر جمشید، وہاب ریاض، کامران اکمل، محمد ارفان، سوہیل تنویر، مشتاق احمد، انور علی، توفیق عمر جنید زیا دوست کھلاڑیوں نے انہیں زندگی کی نئی ایننگ شروع کرنے پر مبارک بات دیتے ہوئے ان کے لیے نیک تمناوں کا اظہار بھی کیا اس موقع پر مہمانوں کی توازوں کے لیے پرتکلف کھانے کا بھرپور انتظام بھی کیا گیا بارات کے نسبت ولیمے والے دن دلہ میاں خوش خوش دکھائی دیئے اس موقع پر میڈیا بھی ان کے ولیمے کی کبرش کرتا رہا مگر وہ ذرا بھی خفا نہیں ہوئے لیکن بارات کے دن وہ تھوڑے سے خفا ہو گئے تھے مگر تھوڑی بہت تلخیاں تو بڑی بڑی شادیوں میں ہو ہی جاتی ہیں مجموعی طور پر یہ ایک بہت ہی شاندار یادگار شادی تھی اور اس کی رونقے بتاتی تھی کہ یہ واقعیتاً ایک سٹار کرکٹر کی شادی ہے مجموعی طور پر میڈیا مجموعی طور پر میڈیا مجموعی طور پر میڈیا مجموعی طور پر میڈیا